رمضان کا بابرکت مہینہ اور رحمت والا مہینہ ہم پر شروع ہونے والا ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بخششوں کی بارش اپنے مسلمان بندوں پر برستی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام ایک دعا کو پڑھا کرتے تھے جو کہ ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں دوستو رمضان کا چاند دیکھنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا چاند آج ہو سکتا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں چھت پر جا کر چاند دیکھیں یا کوئی بڑی زمین کھلے میدان میں جا کر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کے لئے ممکن ہو چاند دیکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو چاند دیکھ جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں جو ہم آپ کو آگے پڑھ کر بتانے والے ہیں اور اگر چاند نابی دیکھیں لیکن آپ کو یہ خبر ملے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں رمضان کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے مسلمان کو اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر کا پانی پلائیں گے اور یہ پانی ایسا ہوگا کہ جو بھی مسلمان اس پانی کو پی لے گا تو پھر جنت میں جاننے تک اسے پیاس نہیں لگے گی وہ دعا جو اللہ کے نبی رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے آپ کی اسکرین پر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تُو اس چاند کو امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر تلو فرما یعنی نکال دے اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے یہ اس دعا کا ترجمہ ہے اس دعا کو حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی رمضان کا چاند دیکھتے وقت پڑھا کرتے تھے تو جب رمضان کا چاند دیکھے تو اس دعا کو پڑھنا سنت ہے ہم بھی جب رمضان کا چاند دیکھ لیں یہ رمضان کا چاند ہونے کی خبر آپ کو مل جائے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگ اس دعا کو سیکھ لیں اور جب رمضان کا چاند دیکھیں تو اس دعا کو پڑھ لیں چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہمارے چینل پر تمام نمازوں سے متعلق ویڈیوز آویلیبل ہیں رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ